رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم لام میم نون اور واؤ سے شروع ہونے والے حروف دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لام کو لیتے ہیں یہ جس کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے اس کو لام بولتے ہیں اور لام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو ہم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف چیزیں پسند ہیں ہمارے دل میں جتنے بھی بوتے ہیں ہمارا نفس ہو ہماری برادری ہو ہمارا ذات ہو ہماری قومیت ہو ان کو نکال کے ہم یہ کلمہ بڑھتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھی پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی کو آخری رسول مان دے پھر لام سے لکڑی شروع ہوتی ہے جو درختوں سے کٹی جاتی ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو اور یہ اللہ کی نشانیوں میں اس سے ایک نشانی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لام علی فلا لکڑی کلم میں لام بیچ میں استوان ہوا ہے اور پھول میں آخر میں آیا ہے اب ہم کریں گے میم یہ جس لفظ کے گد حرف کے گد دائرہ لگاوا ہے اس کو میم کہتے ہیں میم سے بنتی ہے ماں ماں کتنی پیاری چیز ہے وہ اگر کبھی ناراض بھی ہوتی ہے تو ہماری بھلائی کے لئے ہوتی ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے میں تمہارے سے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں اللہ تعالی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف بڑھیں اور وہ ہمارا ہاتھ تھام لیں اللہ تعالی کہتے ہیں ایک حدیث کا مقوم ہے تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آتا ہوں تم ایک اتم چل کے آؤ میں دس قدم چل کے آؤں گا تو پیارے بچو اللہ کو پہچانو اللہ سے محبت کرنا سیکھو پھر ہے مو مو چہرے کو بھی کہتے ہیں اور مو جس سے ہم بولتے ہیں کھانا کھانے کے لئے مو کھولتے ہیں تو پیارے بچو اپنا مو چہرہ صاف رکھنا چاہیے اور بند رکھنا چاہیے چپ رہنا چاہیے کام کی بات مو سے نکالنی چاہیے مو بھی میم سے شروع ہوتا ہے پھر ہے آگے مسجد مسجد میں آپ سب ہم مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس کو پاک صاف رکھتے ہیں یہاں پہ پاک صاف ہو کے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آدمیوں کے لئے مسجد میں نماز پڑھنے کا باجمات نماز پڑھنے کا سواب جو ہے وہ ستائیس درجہ اول ہے اور مسجد جو ہے اس میں مسجد نبی اور مسجد الحرام میں بہت زیادہ سواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا ابھی ہم نے دیکھا کہ میم سے ماں ہیں مسجد ہے کلم میں میم آخر میں آتا ہے ممانی میں بیچ میں بھی اور شروع میں بھی آتا ہے اب ہم دیکھیں گے نون یہ دائرہ جس حرف کد لگا ہے اس کو نون کہتے ہیں نون سے ناک آپ نے ناک کے اوپر ہاتھ لگائیں ہمارا ایک ناک ہے اور ناک سے ہم سونگتے بھی ہیں اور سانس بھی لیتے ہیں یہ سانس کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے ناک میں سے نالی سیدھی جو ہے گل حلق کے بیچ میں سانس کی نالی میں کھلتی ہے اور اوپر سے اساب جو ہیں جو ہم سونگتے ہیں چیزیں وہ دریکٹ دماغ میں جاتے ہیں تو یہ پھر ہے نیک ہم ہم اکثر کہتے ہیں جی وہ بڑا نیک ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہے تو پیارے بچوں نماز تو فرض ہے نیک وہ ہوتا ہے جو سچ بولے جس کے معاملات اچھے ہوں جو نرمی سے بات کرے ہمدردی کرے لوگوں کے کام آئے تو نیک اور پرہزگار میں خالی نماز پڑھنے سے نہیں بندہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالی کی بات ماننے سے ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سچ بولیں جھوٹنا بولیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ناک کان نمک جنگ یہ سارے جہاں پہ نون آیا ہے پھر ہے واؤ واؤ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے واؤ میں وزن جب ہم کوئی چیز لیتے دیتے ہیں سبزی لیتے ہیں فروٹ لیتے ہیں یا اور لین دن کرتے ہیں ہم وزن کرتے ہیں چیز کا اور اس کے لیے بات استعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح جو اچھے کام ہیں ان کا بھی قیامت والے دن وزن ہوگا قرآن میں چیز میں ہے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاہ پائیں گے تو کامیابی کونسی ہے جو بندہ نرمی سے بات کرے گا جو لوگوں سچ بولے گا جو لوگوں کو آسانیاں بانٹیں گا اس کے پلڑے جو ہیں ہم وہ قیامت والے دن بھاری ہوں گے تو پیارے بچوں ہر نیکی جو ہے بے شک وہ مسکراتا ہوا چیرہ ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنانا چاہیے کامیابی کیا ہے جو جیسے لوگوں کو نظر آتی ہے جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو جیسے نظروں سے اوجل رہتی ہے جیسے یہ پانی کے اندر برف کا تودہ ہے تو اسی طرح کامیابی کے پیچھے محنت ہوتی ہے اچھی آدات ہوتی ہیں قربانی ہوتی ہے مسلسل کوشش ہوتی ہے ناکامی کے باوجود ڈٹے رہنا فوکس رہنا اور خطرات کو سامنا کرنا اور دعا کرتے رہنا تو پیارے بچوں آج سے عید کر لو کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی آداتیں اپنانی اور بری آدات کو چھوڑنا ہے پھر وار سے وقت بھی شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت رکھی ہے ہم سب کو روز اللہ تعالی ایک چوبیس گھنٹے کا ایک نیا دن عطا کرتا ہے یہ اب ہمارے پر منحصی رہے کہ آپ اس کا وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں اکل مندہ وہ جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا اس کو نیکیاں کمانے میں اپنی آدات اچھی اپنانے میں کیونکہ وقت کو ہم جمع نہیں کر سکتے تو پیارے بچوں آج ہم نے سیکھا وزن واؤ وقت وزو اور بولو میں بھی واؤ استعمال ہوتا ہے تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا